تو ٹھیک ہے سنچائن دیکھو یار اس مسین کو ہم کو پوری طرح سے fix کرنا ہوگا اگر اس کو ہم fix نہیں کر پائیں گے تو ہم خود کو upgrade نہیں کر پائیں گے مجھے بھی ایسے ہی لگتے ہیں ارن میں نے ہم کیسے اس کو fix کریں گی ہم مجھے نہیں پتا دیکھو اس کو fix کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم خود کو upgrade کرنا ہوگا upgrade کرنے کے لیے کچھ ہمیں suits چاہیے اور سوٹس ہم نے آل لیڈی بنا کر رکھیں لیکن یہ کام پوری طرح سے نہیں کرنے والا ہے تو میں کیا کروں مجھے باہر جانا ہوگا کوئی سوٹ لانے ہوں گے اور خود کو اپنا فیڈ کرنا ہوگا سنچین تم کیا کر رہے ہو یار ایرنمنٹ میں دیوال کے اندر گھسنے کی کوسس کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم گھسنے کی کوسس کرو تو اب مجھے سوچنا ہوگا کہ مجھے خود کو اپگریڈ کرنا ہے مارک 46 میں اور یہ آسان بلکن بھی نہیں ہے تو مجھے کچھ ایکیوپنٹس ہی ہیں میرے پاس سارے سوٹ سیار ہیں لیکن میرے پاس انجن نہیں ہے اور انجن کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا باہر جانا ہوگا سنچین تم میرے ساتھ ہوگی نہیں تم دیوال کے اندر نہیں گھس پاؤ گے بہوکوف مجھے دیوال کے اندر کچھ نہیں ہے تمہیں کیسے میں سمجھاؤں گے تم نہیں گھس سکتے دیوال کے اندر کیونکہ دیوال یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے پرانے ہو چکے ہیں مجھے یہ بلکن چھہیے ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں تم گن لے گئے یہاں پہ کیوں ٹیل رہو مجھے 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 ٹھیک ہے تم رکھ سکتے ہو کوئی دیکھت نہیں ہے یہاں پہ اپنا ویزن ہے اور ویزن کے پاس مائل سٹون ہے ہم اسے کچھ کر سکتے ہیں سمجھ رہو گے نہیں جس کی کہ ہم اپنے سوٹ کے اندر بہت ہی ہائی لیول کی پاور ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پاور فول ہو جائیں اور اپنے دسمانوں کو آسانی سے ہر آسکیں لیکن مائل سٹون کی نگال اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے سر پہ لگا ہوا ہے تب ہم کیا کریں ایک کام کرتے ہیں اپنے سوٹ کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں کچھ پورجے ڈھوننے ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں باہر جانا ہوگا چلو آ جاؤ ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں کچھ پورجے مل سکیں اپنے لیے میرے باڈی کے لیے مجھے اپنے سوٹ اچھی طرح سے بنانا ہے اور اس کے اندر پاور ڈالنی ہے مائل سٹون کی مدد سے تو یہ آسان بلکن بھی نہیں ہوگا چلو آ جاؤ چلو آ جاؤ جلی کرو نکلتے ہیں یہاں سے چل کھول یار چل تم اپنے سوٹ میں کیا کیا فیٹ کرنے چاہتے ہو ایرین مین دیکھو یار میں سب کچھ فیٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے مین چیز ہے آرک ریاکٹر کو چالو کرنا جو کہ بلکن بھی آسان نہیں ہے آرک ریاکٹر میرے سینے میں لگا ہوئے لیکن وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہے جس کے وجہ اس میں اوڑ نہیں پا رہا ہوں مجھے بلکن بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں آرک ریاکٹر کائم ملی گا دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہا کہ ہمیں ویزن کا مائن سٹون یوز کرنا ہے سمجھ گئے نا ہمارے پاس کوئی آرک ریاکٹر نہیں ہے میں نہیں بنا سکتا کیوں ایرن میں تمہارے اندر قوالیٹی ختم ہوگی نہیں قوالیٹی نہیں ختم ہوئی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ میں بنانا نہیں چاہتا اس میں بہت وقت لگ جائے گا ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہے تو کائم ملی گا پرٹس ایک منٹ رک جا میں بتاتا ہوں نا ہمیں کہاں ملے گئے پرٹس ارے یار اس کار کو کیا ہو گیا نا جانے در ادھر بھاگ رہی ہے ٹھیک ہے ہم آ چکے ہیں میں جہاں پر سوڈ کے پارٹس ملیں گے میں یہاں پرٹس ملیں گے ہاں یہاں پر ملیں گے بس تم دیکھتے جاؤ میں کہاں سے پارٹس نکال داؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سمندر کے اندر گھوسیں گے کیا ہے ارن میں نہیں سمندر کے اندر نہیں گھوسیں گے آجاؤ باہر یہاں بھی تو مجھے کئی پر بھی نہیں دیکھ رہی تمہیں بالکل نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ پانی کے اندر ہے ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں تم یہی پر رہنا ٹھیک ہے ارن میں ایک اوکے تو یہ کھولا ہوا ہے میری قسمت اچھی ہے تم جا کے اندر سے پارٹس لے کے آتا ہوں دوستو ایک کام کرو اگر تمہیں ویڈیو کا ابھی بھی لائک نہیں کری تو کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مد بھولنا کیونکہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے بلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پہلے سائٹ میں چڑھتا ہوں اہاں نہیں نہیں سائٹ نہیں اہاں ادھر سائٹ ٹھیک ہے ادھر سے میں چڑھ نہیں سکتا کیونکہ جگہ نہیں ہے تھوڑا اور آ کے جاتا ہوں پانی کے اندر بھی دیکھ لیتا ہوں سائد کچھ ملی جائے ایک منٹ 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 ایک سوٹ کے پارٹ پورا سوٹی پڑا ہوئے تو ٹھیک ہے میں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ کون سے نمبر کا موڈل ہے یہ میرے خیال تھے مارک فورٹی فائیو ہے کیا ایسے ہی کچھ ہوگا اس کو میں باہر نکالتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو لے چلتا ہوں اور اپنے سوٹ میں اس کو اپگریڈ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے سنچین میں لے کر آیا دیکھو میں نے کہا تھا سنچین ایسا گیس ہو سکتا ہے سنچین کو تو یہی پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کہیں مجھے دیکھ نہیں رہا ہے سنچین سنچین کہاں ہو یار میں آگے ایرنمن تو کہاں تھے تمہاں کہاں ہی کل گئے تھے میں بھی سمندر کے اندر گئے تھے میں نے سوچو کچھ مل جائے میں نے تم سے کہا تھا کہ کار کے پاس رکھنا ہے پھر باہر کھڑے رہنا کیوں ادھر ادھر جاتے ہو خیر دیکھو ہمیں ایک سوٹ کا پارٹ یہ اے آئی سسٹم پورا گڑھ بڑھنے ہو جی مجھے پتا ہے کہ جارویس کو کھوئے کافی ڈائیم ہو گیا تو گصہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اے آئی بھی بہت زیادہ سمجھنے سوچنے لگے ہیں لیکن تم پریشان مت ہونا میں جارویس کو منا لوں گا ٹھیک ہے نا اوہرے نئے یار فرنکلی تمہارے ڈرائیونگ سسٹم خراب ہو گیا نہیں نہیں دیکھو پہلے چیز تو میرا سوٹ ابھی آئی پہ نہیں چل رہا میں پوری طرح سے خود کنٹرول کر رہا ہوں اس لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سمجھ گیا نا ٹھیک ہے اس سے مجھ گیا چلو چلتی ہی ٹھیک ہے وہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اب چل کے اس کو جلدی اپ گریڈ کرتے ہیں ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم بھول چاہتے ہیں کدھر سائٹ سے راستہ ہے ارین من ان تلو اس کو چھوٹے کروے دوں آجا تم کو ایسا لگتے ہیں میں اس کو چھوٹا کروے دوں ایتنا بڑا ہے اس لئے تم کو لگتے ہیں چھوٹا کروے دوں بھائی ساپ ایتنا بڑے گھر کے لیے لوگ تھرستے ہیں تم چھپ کرو یار سینچان ٹھیک ہے میں چھپی ہوں مطلب ساری میں یہ نہیں کہنے چاہنے کا مطلب تھا لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ کار اپنی کھڑی کرتے ہیں آج آپ باہر نکلتے ہیں اب اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں اچھی طرح سے اور پھر اس میں آنکھ ریاکٹر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا کام کرتا ہے سمجھ گیا نا تم آرین مین میں سمجھ گیا پوری تیرے سے سمجھ گیا یہ سوٹ کے مجھے اچھی بات یہ لگ رہی کہ ابھی بھی چمچمار ہے مطلب کہ یہ خراب نہیں ہوا ہے سمجھے سنچین سنچین تم ارے وہاں کیا کر رہے ہو اب تم اچھا آرین مین آگے میں آگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا آگ ریاکٹر پکا کام کرے گا دیکھ رہا ہے اس کو بلکون چنچمار آرہا ہے مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ بلکون ابھی کھا ہے کافی دن سے پانی میں پڑا ہوا تھا جنگ بلکون بھی نہیں کھا ہے یہ کافی اچھی چیزیں سمجھ رہے نا تم آرین مین میں بلکون سمجھ رہے ہوں ٹھیک اس کو تھوڑا اور اپ گریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بات اس کو میں خود پہن کر دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا دم ہے ہاں ٹھیک چلو دیکھتے ہیں اس کے بیک سائیڈ تھوڑا تھا ڈیمیج ہے لیکن میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اور کافی کھڑ بڑ بھی لیکن کوئی بات نہیں ہے میں اس کو فکس کر کر رہوں گا تم پرشان مت ہونا ٹھیک ہے سنچین اکھکر میں کیوں پرشان ہوں گا آرین مین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے فکس کرنا ہوگا اور پھر سمجھ رہو نا کتنی بہر ایک بات بولی گی تم تب یہ پوری طرح سے تیار ہے ہم اس کو پہنتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک دو تین پتاو اس انچین میں کیسا لگ رہا ہوں بلکن بڑی یا لگ رہو ایرین میں نے اڑکی دیکھو کسا لگتا ہی ٹھیک ہے تو اڑکے دیکھتے ہیں سارے انٹر فیس آ چکے ہیں تم یہی پر رہنا ٹھیک ہے میں اڑان بھر گیا تھا ہوں ٹھیک ہی ایک دو تین آہ 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 ارے واہ یار کیا بات ہے بہت بڑے اولدا یار کہ جب ایک نمبر بہت مست چلیدا بلکن پانی کدھر آ رہا ہے آہ 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 ٹرائیونگ سسٹم پورا اس کا گرھ بڑا ہے ملہ فلائٹ سسٹم تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر فٹ کرنا باگی ہے اور اس کا میں دیکھ لیتا ہوں کیسا چلتا ہے ایک دو تین ابھی فلائٹ سسٹم پورا اس کا میں نے ایک پونی طرح سے ٹرکی اڑا دی بہت بڑے یہ بھی کام کر رہا ہے بائک والے کو اڑاتا ہوں گیا لیکن میں سپر ہیرو یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بڑے کام کر رہا ہے ایک نمبر ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو اپکریٹ کیا ہے اور یہ اپنے ہمیں ایک بہت بڑی اچھی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا تو پلیس کر دیجئے چینلن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ہم آگے اور بھی اچھی دلچ سے آئرین مین کو اپگریٹ کرنے کی کوچس کریں گے ویڈیو دکھنے کے لیے تھائنکی سو مچ گوڈ بائی